اسلام علیکم میں ایرمزیا موٹیویشنل سپیکر میری طرف سے میرے تمام دیکھنے والوں کو ریوبک کے تمام دیکھنے والوں کو ہپی مادرز دے ویسے تو ہر دن ہی ماں کا دن ہے ہر لمحہ ماں کا لمحہ ہے لیکن ہم نے بہرحال ٹربیوٹ دینے کے لیے ایک دن پورا ماں کے نام کر دیا لیکن یہ مس سوچئے گا کہ بس یہی دن ہے اسی دن ماں سے محبت کرنی ہے اسی دن اس کی عزت کرنی ہے ایسا نہیں ہے ماں کے لیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پل ہونا چاہیے ہر دن ہونا چاہیے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میں حدیث شریف کوٹ کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ستر سال سوچیں ستر سال اپنی ماں کو اپنے کہندے پہ بٹھا کر کعبے کا تواف بھی کرتے رہو تو تم اسے ایک رات کا کرز نہیں ادا کر سکتے جو تمہاری ماں نے جاک کر تمہارے لیے گزارا تو سوچیں ذرا کہ ماں کیا ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی آپ کی تو بخشش کا راستہ ہی ماں کے پیروں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں میں ایک راجہ کا قصہ آپ کو ضرور سنا ہوں گی اپنے وقتوں کا بڑا مشہور راجہ تھا اس نے اپنی دن اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو ہر وقت کس قرض کی بات کرتی ہے کہ تُو نے میرے لیے یہ کیا تُو نے میرے لیے وہ کیا چل آج میں تیرا سارا قرض ادا کر دیتا ہوں ماں نے کہا ٹھیک ہے اگر تجھے میرا قرض ادا کرنا ہے تو تُو آج رات میرے ساتھ سو جا اس نے کہا بس تمہارے ساتھ سونے سے میرا قرض ادا ہو جائے گا ماں نے کہا ہاں ادا ہو جائے گا راجہ سو گیا جب راجہ گہری نیند میں گیا تو ماں نے اسے اٹھایا اور کہا بیٹا پانی پلا دینا وہ اٹھا بڑی عزت کے ساتھ لاکہ ماں کو پانی پیش کیا ماں نے وہ پانی اپنے کپڑوں پہ گرا لیا اس نے کہا ماں یہ کیا کیا پانی پیا نہیں اس نے کہا بھوڑی ہو گئی بیٹا گر گیا خیر راجہ سو گیا جب وہ پھر نیند کی وادیوں میں گیا تو ماں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے پانی پلا دینا اس نے کہا ابھی تو دیا تھا تم نے گرا دیا خیر وہ اٹھا تھوڑے سے غصے کے ساتھ اور ماں کو لاکے پانی دے دیا اب کی بار ماں نے پانی وہاں گرایا جہاں راجہ سویا تھا راجہ کو غصہ تو آیا لیکن قرض اتارنا تھا اس لیے سوکھی جنگہ پہ آکے لیٹ گیا پھر جب گہری نیند ہو گئی رات کا کچھ پہر گزر گیا ماں نے اس کو اٹھایا کہ بیٹا پیاس لگی ہے راجہ تھا جلال کا کوئی عالم ہی نہیں رہا لیکن قرض بھی اتارنا تھا پھر ماں کے لیے پانی لے کر آ گیا اور ماں نے اس جگہ پانی گرایا جہاں وہ لیٹا ہوا تھا اب دونوں جگہ گیلی ہو گئے بہت غصے میں آیا کہ ماں تُو بولا گئی ہے تُو بوڑی ہو گئی ہے تجھے سمجھ نہیں آتی اب میں کدھر سوں گا جہاں مجھے تیرا قرض نہیں اتارنا ماں نے کہا بس بیٹا ایک رات میں تھک گیا میں نے تو ایک صاف اور پاک چیز تیرے بستر پہ گرائی تُو تو بستر کو ایک طرف سے گندہ کرتا تھا تو میں تجھے دوسری طرف لٹاتی تھی تو دوسری طرف گندہ کرتا تھا تو میں تجھے اپنے سینے پہ لٹا لیتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گیلے میں لیٹ کر تیری طبیعت خراب ہو جائے اور اس وقت اس راجہ کو احساس ہوا کہ واقعی میں اپنی ماں کا قرض نہیں اتار سکتا اور اپنے سننے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ضرور بولوں گی کہ جب ان کی ماں کو اللہ نے اپنے پاس واپس بلالیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کو حیطور پہ چلے تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کے کہ اب وہ ہاتھ نہیں ہیں جو تمہارے لئے دعا کرتے تھے تو سوچیں ذرا کہ اللہ رب العزت جو حفاظت کرنے والا ہے لیکن ایک نبی کی حفاظت وہ ماں کے ہاتھوں سے ہوتی تھی تو ماں ہماری زندگی کی المول ترین شئے ہے ماں کی عزت کیجئے ماں سے پیار کیجئے جن کی ماں زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کریں اور جن کی اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لئے ہر وقت دعا مغفرت کریں اور میں اپنی امی کے لئے جس دنیا میں موجود نہیں ہے کچھ پڑھنا چاہتی ہوں کہ ہم جگنو تھے ہم تکلی تھے ہم رنگ برنگ پنچھی تھے کچھ ماں ہو سال کی جنت میں ماں ہم دونوں سانچی تھے میں ایک چھوٹی سی بچی تھی تیری انگلی تھام کے چلتی تھی تُو دور نظر سے ہوتی تھی میں آنسوں آنسوں روتی تھی ایک خوابوں کا روشن بستا تُو روز مجھے پہناتی تھی جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تُو اپنے ساتھ سلاتی تھی ماں تُو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سیچا ہاتھوں سے جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھی تیری باتوں سے میں تیرے ہاتھ کے تکیے پر ابھی راتوں کو سوتی ہوں میں ایک چھوٹی سی بچی تیری یاد میں ابھی روتی ہوں ہیپی مدرس دی ہیپی مدرس دی ہیپی مدرس دی